بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آف دے سکرین میں خوش آمدید سامنے کرام دنیا اس بات پر حیران ہے کہ ہر جگہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا جاتا ہے ان کی آواز دبانے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن پھر بھی ایسی کیا وجہ ہے کہ اسلام ہمیشہ پہلے سے زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھتا نظر آتا ہے غیر مذاہب کے لوگ اسے نہ صرف قبول کرتے ہیں بلکہ ظلم بھی برداشت کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں اس سارے معاملے کی وجہ آپ کو ایک بھارتی ہندو کی زبانی سنائیں گے کہ کس طرح مسلمانوں پر ظلم دیکھ کر اور نپر شرمہ اور دوسرے گستاہوں کی گستاہیوں کے بعد اس نے اسلام کے بارے میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کے بارے میں مطالعہ کرنا شروع کیا اور اس حقیقت پر پہنچا کہ اب اسے اسلام سے محبت ہونے لگ چکی ہے بھارتی ہندو کا کہنا تھا کہ جب میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اقدس کا مطالعہ کیا تب مجھے جا کر پتا چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی رحمت اللہ علمین ہے اپنے ہندو بھگوانوں کا حوالہ دیتے ہوئے اس کا کہنا تھا کہ ہمیں ہمارے مذاہب میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ ہمارے فلان بھگوان نے اتنی زیادہ قربانیاں دی فلان نے ہجرت کی لیکن اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات تویبہ کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جتنی قربانیاں مسلمانوں کے نبی نے دی ہیں اتنی تو ہمارے بھگوان سوچ بھی نہیں سکتے نبی کے ساتھ کئی سال ظلم بھی ہوا انہیں ان کے گھر کو چھوڑ کر ہجرت بھی کرنا پڑی جب انہیں خدا نے غلبہ دیا تو انہوں نے ان تمام مظالم کرنے والوں کو ایک حکم پر ایک فیصلے پر معاف کر دیا یہ ہے سیرت جس پر ہندو نوجوان کا کہنا تھا کہ میں بہت زیادہ متاثر ہوں اور یہ ہیں وہ وجوہات جس کی وجہ سے آج اسلام اتنے زیادہ ظلم و ستم کے بعد بھی پھلتا پھولتا آگے بڑھتا دکھائی دیتا ہے مسلمانوں میں لاکھ اختلاف سہی لیکن غیر مسلم جوک در چوک جس طرح اسلام قبول کرتے نظر آ رہے ہیں اس کا اندازہ آپ بھارتیوں کی باتوں سے لگائیں کہ انہیں یہ ڈر ہے کہ اگر اسی طرح اسلام بڑھتا گیا تو آئندہ چند سالوں میں بھارت میں مسلمانوں کی آبادی ہندووں سے بھی زیادہ ہو جائے گی اور پھر وہ ہم پر راج کریں گے ہائی آپ کو لے کر جلتے ہیں اور اس ہندو نوجوان کی زبانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کیسے وہ اسلام کی تعریف کر رہا ہے مگر ویڈیو پر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجے گا اور کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجے گا آپ لوگ کے بیچ میں لائیو ہوں محمد صاحب کے جیون سے میں نے کچھ چیزیں نکالا ہے اس کے بارے میں میں بتاؤں گا اور میں بتاؤں گا کیوں محمد صاحب سے ایک مسلمان بے انتہاں پیار کرتا ہے اور میں یہ بھی بتاؤں گا کہ محمد صاحب تیاک کے پرتیق تھے ایمنداری کے پرتیق تھے شما کوئی ان سے سیکھے کہ شما کیسے دیا جاتا ہے اور محمد صاحب دیا کروڑا اور بولا جائے تو ان سارے چیزوں کے پرتیق اور انہوں نے جیون جینا سکھایا کہ کس طرح سے جیون کو جیا جاتا ہے شروعاتی دنوں میں عرب میں اب تو اسلام پیروبیسوں میں فیلہ ہے عرب کا جو سیویلائیزیشن ہے وہ محمد صاحب سے شروع ہوتا ہے آپ بتائیے محمد صاحب کے پہلے آپ ایک بھی نام بتا پائیں گے عرب دیش کے لوگوں کا نہیں بتا پائیں گے محمد صاحب نے جو جکر کیا اس کے ادھار پہ ہم بتا سکتے ہیں اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام عرب علیہ السلام اور تمام چیزیں ہم بتا سکتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں کہ محمد صاحب تیاج میں کیا کیا تھا وہ کئی دینوں تک بھوکے رہے تھے اور وہ تو چھوڑی یہ سب بھوکا رہنا عام بات ہم لوگ بھگوان رام کو کہتے ہیں کہ وہ اپنا راج یہ چھوڑ کے راجہ کا ایک پدھ چھوڑ کے وہ بنواس چلے گئے کتنے بڑے تیاجی تھے بدھ کو کہتے ہیں کہ وہ راجہ کے بیٹے ہو کے سنیاس لیے وہ کتنے بڑے تیاجی تھے مہاویر کو کہتے ہیں راجہ کا بیٹا ہو کے جنگل چلے گئے وہ کتنے بڑے تیاجی تھے اور محمد صاحب کا تیاج سنیں گے قرآس کے لوگوں نے بلایا اور بلا آپ چاہتے کیا ہوں آپ پیسہ چاہتے ہو تو پورا کا پورا دھن اتنا دے دیا جائے گا کہ وہ دھن بہت زیادہ ہوگا اگر تم نام چاہتے ہو آپ تو آپ کا بہت زیادہ نام ایک کیا جائے گا ان لوگوں نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہو پد تو آپ کو ہم لوگ قبیلے کا سردار بنا دیں گے اور آپ سے بینا پوچھے ایک پتہ تک نہیں ہی لے گا محمد صاحب کا جواب کیا تھا پتہ ہے محمد صاحب نے کہا کہ تم ایک ہاتھ میں چاند اور دوسرے ہاتھ میں سورج رکھ دو تو بھی میں جو کر رہا ہوں تو اس چیز کو کروں گا میرا ایمان جو ہے سوچ یہ کتنی بڑی ایمانداری والی بات ہے کہ آج تو لوگ جو ہیں دو قوری میں بک جاتے ہیں یہ نکر سرما اور یہ سب جو دیکھا جائے یتینہ سنگاند یہ دو قوری والے لوگ ہیں دو قوری کا گھوٹالہ یتینہ سنگاند کیا تو سمجھئے کہ کیوں آخر مسلمان ان سے اتنا پیار کرتا ہے بتائیے اتنا بڑا تیاک کا پرتی کبھی آپ نے دیکھا ہے دوسرا بات آتے ہیں میں پڑھ رہا تھا کہ جیسے بولا جاتے مسلمان کہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ مطلب ہوتا ہے اور آروپ مطلب نرک مسلمان پتا ہے محمد صاحب کی جندگی میں پڑھ رہا تھا تو شروعات کے دنوں میں ایک آیا جس میں عمرہیم علیہ السلام آتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کے گھر اور وہاں آتے ہیں تو ان کی پتری رہتی ہے اور ان کے پتری سے پوچھتے ہیں پتی کہاں ہے تُحارا وہ کہتے ہیں باہر گیا ہوا ہے پوچھتے ہیں تُحارا جیون کیسا چل رہا ہے تو وہ کہتے ہیں رہے میرے جیون میں بہت عارتی کمی ہے بہت تنگی چل رہی ہے اور دس ترہ کی کمیاں گیناتی ہیں آروپ لگاتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب اسماعیل آئے تو ان کو کہہ دینا کہ ان کے دروازے کا چوکھٹ بدلتا ہے وہ آئے اسماعیل کو یہ عورت جیسے بتائی وہ بولے وہ میرے پتا آئے تھے اور مجھے بول کے گئے ہیں کہ ڈیورس کے لیے اسماعیل علیہ السلام ڈیورس دے دی دوسری شادی جب کیے تو پھر ابراہیم آئے مکہ اسماعیل جی کے گھر اور ابراہیم علیہ السلام آ کے پوچھتے ہیں ان کی پتنی سے میری پتنی سے تم کیسی ہو تو اچھے تمہارا جیون کیسا چلنا ہے تو کہہ رہی ہے کہ الحمدللہ جیون بہت اچھا چلنا ہے الحمدللہ میرے پتی اچھے الحمدللہ میرے یہ اچھے ہیں تو کہتے ہیں کہ اگر اسلاعیل آئے تم کو بول دینا کہ وہ دروازے کا چوکٹ رکھے تریقہ کون بتایا یہ تریقہ محمد صلی اللہ علیہ السلام بتایا آپ کو یہ بھی بتا دے کہ ہندو دھرم میں ہمارے آسرم میں ایک سنیاسی جو آسرم ہندو دھرم کا ہوتا تھا اس میں سچھا دے رہتے تو ایک چھاکر دورے دورے سچ سے آتا ہے اور کہتا ہے گرو جی گرو جی ایک اچھا خبر ہے دچھرا میں گائے ملی ہے اب ہم لوگوں کو دودھ پینے کو ملے گا تو گرو جی کھڑے ہو جاتے بولتے ہیں اسور کا لاکھ لاکھ سکر ہے ہمیں اب دودھ پینے کو ملے گا چار دن بعد وہ اسسس سے دوڑے دوڑے آتا ہے اور گرو جی باقی سسیوں کو پڑھا رہے ہوتے اور کہتا ہے جو بیٹی گائے دیا تھا وہ واپس لے کے چلا گیا گرو بولتے ہیں اسور کا لاکھ لاکھ دھنے واد آج سے ہم لوگوں کو گوبر صاف کرنا نہیں پڑے گا تو دیکھیں جب ہم دھنے واد دیتے ہیں جب ہم اللہ کے کریپا اور چار دن بعد گائے کو کوئی چھین لیتا اور لے کے چڑا جاتا تو یہ کہتے ہیں کیسا اسور ہے یہ چار دن دودھ پینے کو کیا ملے اس سے دیکھا نہیں گیا گائے لے کے چڑا گیا تو انتر کیا ہے جب دھنے واد بولتے ہیں ہم اسور کی کرپا سے بولتے ہیں جب ہم الہمدللہ بولتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہم ایک سنتوسٹی اور ایک سورگ میں جیون بٹاتے ہیں ہندو دھرم کے نسار hell and heaven are the state of being سورگ اور نرک ہماری جو ہے نام مانسی کا وستہ ہے اور مانسی کا وستہ جب آپ دھنے واد بولیں گے جب اسور کے کرپا سے بولیں گے الحمدللہ بولیں گے تو بلکل آپ تو بتائیے اتنا اچھا جو آج کے سائکولوجسٹ کہہ رہے ہیں اس صبح اوٹ کے چار چیزوں کو دھنے واد دیجئے دھنے واد سے اپنا جیون کی سلو بات کریے یہ بات محمد صاحبات سے چودہ سو ورس پہلے کہہ کے چرے گئے تھے تو آپ لوگوں کو میں کیا بتایا یہ احتیار کے پرتیق تھے انہوں نے جیون جینے کا طریقہ سکھایا اور میں بتاتا ہوں چھما یاد رکھیے یہ جب مکہ جاتے ہیں اور وہ بہت بڑے آرمی کو لے کے جاتے ہیں مکہ اور جب جاتے ہیں تو قریص کے لوگوں کو تو در ہو جاتا ہے کیونکہ قریص کے لوگ محمد صاحب کے جو ہے پریوار کے لوگوں کو مارے رہتے ہیں اور ان کے فلوورز کو مارے رہتے ہیں تو ان کو ڈر رہتا ہے کہ اتنے آرمی میں آیا اب تو ہم لوگ گئے تو محمد صاحب نے کیا کہا پتا ہے کہا بتاؤ قریص کے لوگوں آج میں تمہارے ساتھ کیسا بیوہار کروں گا مکہ کے لوگوں سے جب یہ بات کہا تو مکہ کے لوگ کو ہی کہہ رہا ہے کہ آپ مار دیں گے کوئی کہہ رہا آپ دل بڑے ہیں آپ چھوڑ دیں گے محمد صاحب نے کہا کہ تم سبھی کے سبھی فری ہو جندگی جینے کے لئے اس سے بڑا چھما کیا ہوتا ہے آج جو ہے اگر ہمارے پاس پد نہیں ہے اور ہم بولے ہم چھما کرتے ہیں تو ہم چھما کرنے کے اوقات میں نہیں ہیں جس بیتتی کے پاس آرمی جس بیتتی کے پاس پاور جس بیتتی کے پاس فلوورز ہی فلوورز تھے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا سب کو جو ہے ماف کر دیا